رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ وعلا آلہ واصحابہ اللزین آنف اہدہ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکمل الغیم ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشا صدق اللہ اللہ علیہ وصدق رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایدوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کل رہیم منزہن ان شریکن فی محاسین ہی فجہر الحسن فی غیر منقاشیمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بیہی سواکا عند حلول الحادثی العممی محمد تاجرس للہ قاتبتاً محمد صادق الاقبالی بالکالیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فردن علی الاممی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کل رہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ واتمہ برہانوہ وازمہ شانوہ وجل ذکرہ وازمہ اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارے گوھر بار میں حدیعت رد السلام ارز کرنے کے بعد رہیتی معزز و محتشم سامین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکزی جامع مسجد رضا مجتبہ میں خطبہ جمعہ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر چوالیس سباہ اللہ میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہوں ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاہ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے علم غیب شریف کے لحاظ سے چند ضروری باتیں ایک لحاظ سے ہماری پہلی تمام اکسات کا خلاصہ آج کے موضوع کا حصہ ہے اس سلسلہ میں مجدد دین و ملت امام علی سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کہ فتاوہ رضویہ شریف میں انتیسمی جلد میں اس موضوع کا ایک خلاصہ لکھا گیا ہے اور اس دین میں ہونا ہر انسان کے لیے مومن کے لیے نہایت ضروری ہے اس موضوع کی مختلف جہاد پر جو ایمان کا تقاضہ ہے وہ کیا ہے اور کس طرح نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے مختلف شباجات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس واسطے آج کا یہ مضمون فتاوہ رضویہ کی ان خصوصی تحریروں کی روشنی میں ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے خالص علی اعتقاد اور اس میں پہلے ہے تمہید خالص علی اعتقاد کی اس کے اندر فتاوہ رضویہ میں ان امور کو بیان کیا گیا ہے اس کی تشریح سے پہلے ایک تمہید ذہن میں ہونی چاہیے کہ مسائل کی تین قسمیں ہیں ایمانیات کے لحاظ سے مسائل کی تین قسمیں ہیں ایک قسم ہے ضروریات دین ضروریات دین جو ہے اس کے بارے میں اس کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے ضروریات دین میں سے کسی کا جو منکر ہے مثال کے طور پر نماز ضروریات دین میں سے ہے جنہی جس کا دین میں سے ہونا واضح امر ہے زکاة ضروریات دین میں سے ہے تو ضروریات دین جو مسائل ہیں ان میں سے جو ان کا منکر ہوتا ہے بلکہ ادنا سا شک بھی جو کرے تو وہ یقینی کافر ہو جاتا جس کو کچھ شکوں کی پتہ نہیں نماز فرض ہے یا نہیں زکاة فرض ہے یا نہیں شک کا معمولی شاہ جو مریض ہوتا ہے ضروریات دین کے لحاظ سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے بلکہ ضروریات دین کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ ضروریات دین کا جو منکر ہے اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا اس واسطے ضروریات دین کے معاملے میں انسان کو پوری طرح محتاط ہونے کی ضرورت ہے دوسرے مسائل وہ ہیں جو ضروریات دین نہیں ہیں لیکن ضروریات اقائد اہل سنت ہیں تو ضروریات اقائد اہل سنت جو امور ہیں جو ان کا منکر ہو وہ بد مذہب اور گمراہ ہوتا ہے ضروریات دین کا جو منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے اور ضروریات اقائد اہل سنت کا جو منکر ہے وہ بد مذہب اور گمراہ ہوتا ہے یہاں پر جو لفظ ضروری ہے اس کی وضاحت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ لفظ ضروری جس طرح ہم عرف میں بولتے ہیں کہ فلان چیز بڑی ضروری ہے اس معنی میں نے یہ عربی زبان میں لفظ ضروری بولا جاتا ہے کہ وہ چیز جو بدی ہو واضح ہو اس کے لحاظ سے اس کو ضروری کہا جاتا ہے اس کا مقابل نظری ہوتا کہ جس میں بڑی توجہ کریں تو پھر جا کے معلوم ہو وہ نظر و فکر والا مسئلہ اس کو نظری کہا جاتا ہے اور جس کا دین میں سے ہونا ہر کسی کو پتا ہو وہ ضروری کہلاتا ہے تو ایک ہے ضروریات دین اور دوسرے ہیں ضروریات اقاعدہ آل سنت آپ ضروری کا کوئی یہ معنی نہ لے کہ جو اقاعدہ آل سنت میں ضروری چیزیں ہیں جو ان کا منکر ہو وہ گمراہ ہوتا ہے جو ضروری ہمارے اردو والے عرف میں ہے اس کا جو منکر ہوتا وہ تو کافر ہو جاتا اب توحید پر ایمان ضروری ہے رسالت پر ایمان ضروری ہے تو اس لحاظ سے یعنی جدف سے ضروری کی وضاحت بھی ذہن میں موجود ہونی چاہیے تیسرے نمبر پر وہ مسائل ہیں جن میں علماء آل سنت کا آپس میں اختلاف موجود ہے تو یہ جو مختلفی مسائل اس اختلاف کی بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرما اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہے تو یہ اصول کا اختلاف مراد نہیں فرو کا اختلاف مراد ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا کہ تم نے اثر کی نماز فلان قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے تو رستے بھی اثر کا وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اب وقت ہو گیا نماز کا نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے کچھ نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا ذکر کیا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے تو ہم تو وہاں جا کے پڑھیں گے باقی لوگوں نے کہا وہاں جا کر نماز پڑھنا مقصود نہیں وہ مقصود تو دوسرا کام ہے تو نماز رستے میں ہو گئی ہے تو رستے میں پڑھ لیں تو کچھ نے رستے میں پڑھ لی کچھ نے وہاں جا کے پڑھی تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا سب نے صحیح کیا تو اس طرح کا جو اختلاف وہ یہ تیسرے مسائل ہیں جو اہل سنت و جماعت میں مثلا مالکی ہنبلی شافی ہنفی یہ سارے سنی ہیں تو ان میں اگر نماز کے طریقے میں یا کسی لحاظ سے کوئی صورتحال ایسی سامنے آتی ہے کہ عقیدہ کا کوئی بگاڑ نہیں ہے عقیدہ سب کا صحیح ہے اور باقی کسی اس طرح کا کوئی اختلافی معاملہ ہے تو اس صورتحال میں نہ کسی کی تکفیر کی جائے گی اور نہ ہی کسی کی تبلیل کی جائے گی یعنی کوئی بھی دوسرے کو گمراہ بھی نہیں کہے گا اور کافر بھی نہیں کہے گا کہ یہ اس طرح کا اختلاف ہے جس کی وجہ سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا اور نہ کافر ہوتا تو تین طرح کے مسائل ہیں پہلے جو ضروریات دین ہیں ان کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا اور اس میں جو شکت oli وہ بھی کافر ہو جاتا اور جو ضروریاتِ آقاعدِ آلِ سنت ہیں ان کا جو منکر ہو وہ کافر نہیں ہوتا گمراہ ہوتا ہے اور تیسری وہ مسائل ہیں جن کا منکر نہ کافر ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے اور وہاں پر اگرچہ اختلاف موجود ہے مگر جو کسی جانب والے بھی ہیں ان کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے اور ان کو گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے اس بنیاد پر مسئلہ علم غیب شریف کی تین کیتگریز ہیں بعض امور ایسے ہیں کہ ان کا منکر کافر بن جائے گا بعض ایسے ہیں کہ ان کا منکر گمراہ ہوگا اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا منکر نہ کافر ہوگا نہ گمراہ ہوگا یہ تشریبی ذہن میں رکھنی ضروری ہے اس بنیاد پر اب میں چند شباجات اس کے بیان کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کا حکم تاکہ اس کی پوری وضاحت ازہان میں موجود رہے چونکہ عقیدہ بیس ہے اور اس کے بعد انسان کے تمام معاملات ہیں جس پر اس کی زندگی کی ساری ترقی موقوف ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے اس فتاوہ کے صفحہ نمبر چار سو چودہ پر جو انتیس میں جلد ہے یہ لکھا ہے اللہ عز و جل ہی عالم بزات ہے اللہ عز و جل ہی عالم بزات ہے بے اس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا اللہ عز و جل ہی عالم بزات ہے عالم بزات کا مطلب ہے جو کسی کے بتائے بغیر جانے صرف اللہ ہی عالم بزات ہے بے اس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا ایک حرف بھی کسی کو نہیں آ سکتا یہ آل سنت و جماعت اقیدے کی جو اقائی اللہ عز و جللہ ہی عالم بھی ذات ہے جو کسی کی طرف سے دینے سے نہیں خود جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی خود نہیں جانتا بلکہ زیادہ تو حرف بھی کوئی نہیں جانتا جو بھی جانے اللہ کی عطا سے جاننے والا ہے دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ عز و جللہ نے اپنے باز غیوب کا علم دیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے باز غیوب کا علم عطا فرمایا تو یہ یاد رکھیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے یعنی یہ تیشدہ حقیقت ہے جو ہر وقت ذہن میں موجود رہنی چاہیے اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کا سارا علم لوح محفوظ میں ہی ہے لوح نہیں تھی اللہ کا علم پھر بھی تھا لوح مخلوق ہے اگر جو اس میں اتنا ہے کہ ہمیں ہزار سال زندگی مل جائے ہم گن نہیں سکتے کہ لوح میں کیا کچھ ہے مگر رب کا علم جو ہے لوح اس کا احاطہ نہیں کرسنے والے اللہ کا علم لوح سے کہیں زیادہ ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ لوح محفوظ کا علم رب کے علم کو محیط نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے علم کا احاطہ کیا ہو کہ جو کچھ اس میں رب وہ ہی جانتا ہے اس کے سوا رب نہیں جانتا ماذا اللہ ایسا نہیں لوح محفوظ کے لحاظ سے ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو سلام کا علم اتنا ہے اگرچہ رب نے باز دیا ہے مگر لوگوں کے لحاظ سے کتنا ہے کہ ساری انسانیت گرنا شروع ہو جائے لوح میں کیا ہے تو مشکل معاملہ ہے وہ لوح محفوظ ہمارے نبی علیہ السلام کی علم کا ایک شعبہ ہے یہ کسیدہ بردہ میں جو تم کہتے ہو اس میں امام بوسیری نے کیا کیا ذکر کیا اِنَّ مِن جُودِ کَدْ دُنْيَا وَدَرَّتَهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جود کتنا ہے فرہ تمہارے فضل کی ایک لہر دنیا ہے اور ایک آخرت ہے فَإِنَّ مِن جُودِ کَدْ دُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ مِنْ تَبِیزِيَا ہے کہ آپ کی علوم کا کچھ حصہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي لوح اور قلم کا جتنا علم ہے محفوظ وہ تمہارے علم کی ایک تجلی ہے تو توحید و رسالت کے لحاظ سے ان امور کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے یعنی اللہ کے برابر کسی کا علم نہیں ربِ زُلجلال نے اپنے امبیاء علیہ مسلم کو بعض علم دیا مگر بعض کو سن کے کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بعض تو پھر کچھ ہے وہ کچھ کتنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوحِ محفوظ ہمارے محبوب علیہ السلام کے اس کچھ علم کی ایک تجلی ہے وہ پورا علم جو ہمارے نبی علیہ السلام کا وہ کتنا ہوگا ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے پزر نہیں کر سکتے تول نہیں سکتے اللہ کے برابر نہیں ہے اور اللہ کا علم لوح میں بند نہیں ہے لوح بعد میں بنی اللہ تو پہلے ہے لوح مخلوق ہے رب خالق ہے لوح کی حد ہے رب کا علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے اس واسطے یہ وضاحت کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ وعزہ و جلہ نے اپنے باز غیوب کا علم دیا ہے باز غیوب کا اور کتنا ہے میرے محبوب علیہ السلام کا علم میں نے بخاری شریف کی عدیث پہلے بھی پیش کی تھی کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مَا سَلُو مَا بَعْسَنِ اللَّوْبِ مِنَ الْحُدَى وَلْعِلْمِ كَمَا سَلِلْغَيْسِ الْقَسِيبِ اصحابہ اردہ مجھے میرے رب نے جو علم دیا ہے کتنا ہے فرمایا وہ کترہ نہیں وہ بارش ہے اب بارش برس بھی رہی ہے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا کترہ نہیں بارش ہے بارش کون سی فرمایا تھوڑی نہ برسے مُسلہ دار برسے اور کہاں یہ نہیں ایک زلے میں نہیں پوری کائنات پہ برسے اصحابہ اردہ صرف ایک زلے ایک ملک میں نہیں فرمایا میرا علم یوں ہے جیسے بارش ہو بارش وہ جو مُسلہ دار برسے اور وہ بارش جو پوری کائنات پہ برسے اور ہر دن اور ہر رات میں برسے اب آپ یہ بتائیں اس وقت جو بارش ہو رہی ہے ایک دن میں جو کترے گریں کون ہے جو ان کی تعداد گن سکے تو جو ایک شہر میں برسنے والے بارش کی ایک دن کے کترے نہ گن سکے تو ساری کائنات پہ جو ہر وقت برسے ان کتروں کو کون گن سکے گا اس واسطے ہمارے لحاظے تو سرکار کے علم کی بھی کوئی حد نہیں لیکن حد اس لحاظ سے ہے کہ رب کے لحاظ سے حد ہے رب جانتا ہے کہ اس کی حد ہے اس واسطے ہم عقیدے میں رکھیں گے کہ محدود ہے لیکن ہمارے لحاظ سے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے حد اللہ کے لحاظ سے ہے غیر محدود علم رب زلجلال کا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی علم کی پھر بھی حد ہے مگر وہ حد ہمیں معلوم نہیں وہ حد رب کائنات کو معلوم ہے توحید اور رسالت کے لحاظ سے یعنی جو جامع انداز ہے اس کو کہ کہیں بخل نہ ہو کہیں کنجوسی نہ ہو نہ غلوم ہو نہ کمی ہو اب رب زلجلال کے لحاظ سے کتنا توحید کا عقیدہ پیش نظر ہے کہ فتاوہ رزویہ میں یہ واضح لکھ دیا گیا کہ رب زلجلال نے بعض غیوب دیئے ہیں لیکن بعض سے کوئی بغلے بجانا نشور کر دے کہ بعض خود مان گئے دیکھو بعض دیا ہے یہ بعض اتنا ہے کہ ساری کائنات مل جائے پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ رب زلجلال کے مقابلے میں بعض ہے اللہ کے مقابلے میں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں رب زلجلال کے برابر علم کسی کا نہیں لیکن یہ بعض بھی ایسا ہے کہ لہو کلم میں جو کچھ ہے وہ اس بعض علم کی ایک تجلی ہے اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے یعنی رب زلجلال کا تو بعض ہے اللہ کے علم کا تو کچھ حصہ ہے اللہ کو تو بہت زیادہ علم ہے اللہ کے لحاظ سے بعض ہے لیکن اوروں کے لحاظ سے ہر ایک سیزائے خواہ وہ جبریل علیہ السلام ہوں خواہ وہ میکائل علیہ السلام ہوں خواہ وہ ازرائیل علیہ السلام ہوں یہاں تک کے برے صغیر میں جب بحث چلی تو کچھ لوگوں نے شیطان کے علم کے بڑے قصیدے پڑے اور کہنے لگے کہ شیطان کا علم محیط زمین ہے محیط زمین یہ باقاعدہ اشرف علی تھانوی رشید گنگوہی خلیل امبیٹھوی اس طرح کے لوگوں کی ایسی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا علم محیط زمین ہم مان لیں گے کہ وہ قرآن سے ثابت ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم محیط زمین نہیں مانیں گے تو یہ اہل سنت کی آواز تھی کہ شیطان کے قصیدے مت پڑو اگر اس کا مانے تو شرک لازم نہیں آتا تو رب کے محبوب کا مانے تو پھر شرک لازم کیسے آ جائے گا یعنی ماننے پہ آئے تو شیطان کے علم کو محیط زمین مان لیا کہ اس کا علم محیط زمین ہے کیوں اس نے سب کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو اگر محیط زمین نہ ہو تو پھر وہ ایک جگہ بیٹھ کے ساری دنیا والوں کو گمراہ کیسے کر سکتا ہے یہ دلیلیں پیش کرتے رہے لہذا ماننا پڑے گا کہ شیطان کا علم وہ ہیت زمین ہے کہ زمین کے جس شہر میں بھی کوئی ہے شیطان نے چونکہ اسے گمراہ کرنا ہوتا ہے لہذا علم ہو کہ کون ہے میں اسے کیسے گمراہ کروں کہتے شیطان کا تو ماننا پڑے گا میں کہتا ہوں مت ماری گئی اگر گمراہ کرنے والے کا ماننا ہے تو بچانے والے کا بھی ماننا چاہیے جن کو رب زلجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا اور ہر صدی ہر گھڑی کے معاملات کے لیے نگاہبان بنایا اس لحاظ سے ماننا پڑے گا تو یہ تیسری شک میں فتح و رضویہ میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے ابلیس کا علم مازاللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں ہے چونکہ دوسری کمپنی کہہ رہی تھی کہ سرکار کا تھوڑا ہے ابلیس کا زیادہ اور یہ لکھا کہ سرکار کا مانے مہتزمین تو شرک ہوگا اور ابلیس کا مانے تو شرک نہیں ہوگا یعنی یہ شرک کے بھی علیدہ ضابطیں ہیں جو رب کے سوا کسی اور میں مانے تو چیز شرک ہونی چاہیے جو شرک ہے تو یہ کیسے ہے کہ ابلیس کے لیے علم مان لیں تو شرک نہ بنے اور سرکار کے لیے مانے تو شرک بن جائے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تشریحات واضح کر دیا فرما اوروں سے زائد ہے راب کے مقابلے میں تھوڑا ہے لیکن اوروں سے زائد ہے اور بطور خاص ابلیس کا ذکر کیا چونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابلیس کا علم مہتزمین ہے ساری زمینے ساری کائنات کے اردگرد دائرہ ہے ابلیس کی علم کا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم بھی میرے محبوب کے برابر نہیں ہے تھوڑا ہے اس پر بھی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے اس فتاوہ کے اندر وضاحت موجود ہے چوتھے نمبر پر جو علم اللہ عز و جلہ کی صفت خاصا ہے جس میں اس کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہو وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر سرکار کے لیے مانے تو شرک ہوگا ابلیس کے لیے مانے تو شرک نہیں ہوگا آپ نے فرمایا اگر سرکار کے لیے مانے تو شرک ہوگا تو پھر ابلیس کے لیے بھی نہیں ہو سکتا اس کو تم ابلیس کے لیے نہیں مان سکتے کون سا جو علم اللہ کی صفت خاصا ہے صفت خاصا ہے مطلب کیا کہ رب زلجلال خود جانتا ہے کسی کے دیئے بغیر نہیں جانتا اللہ کی جو صفت خاصا ہے یہ اگر سرکار کے لیے مانے تو شرک ہے تو پھر ابلیس کے لیے مانے تو پھر بھی شرک ہے چونکہ رب جلال کے سوا اس کی عطا کے سوا کوئی بھی نہیں جاننے والا تو یہ چوتھے نمبر پر وضاحت کر دی گی ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا جو ایسا مانے قطن مشرق کافر ملعون اور بندہ ابلیس سمار ہوگا کہ جو علم اللہ کا خاصہ ہے خاصہ وہ ہوتا ہے جو رب میں ہو رب کے سوا کسی میں نہ ہو وہ علم اللہ کا خاصہ ہے تو جو اللہ کا خاصہ ہے وہ ظہر ہے کہ اگر نبی علیہ السلام میں مانیں گے تو چونکہ رب کا خاصہ ہے تو پھر وہ شرک بنے گا تو کہا جو سرکار کے لیے شرک بنے گا کہ سرکار کے لیے مانے کوئی تو ماننے والے کے عقیدے میں شرک آ جائے گا تو وہ چیز ابلیس کے لیے مانے تو پھر بھی شرک بنے گی اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں ابلیس کے لیے مانوں گا تو لکھا گیا وہ ماننے والا قطن مشرق و کافر اور بندہ ابلیس قرار پائے گا کہ اس نے اس علم کی شان کو سمجھے نہیں ہے کہ جو علم رب زلجلال کا خاصہ ہے اس خاصے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات میں ہے رب کی ذات کی زوا کسی میں وہ موجود نہیں ہے وہ علم جو بزاد کے ساتھ پہلے ذکر کیا گیا کہ بن بتائے خود آئے یہ رب کی شان ہے اور رب کا خاصہ ہے اس کے سوا یہ کسی میں موجود نہیں ہے اور ایسے ہی آگے قرآن مجید قرآن رشید میں اور دیگر مقامات پر جو خواست کے طور پر علم رب زلجلال کا بیان کیا گیا وہ کہ وحی کے بغیر اس کی عطا کے بغیر اس کی الہام کے بغیر کسی کے لیے وہ موجود نہیں اللہ خود جانتا ہے اور اسے کسی کی کوئی عطا کی ضرورت نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ علم اگر کوئی عبلیس کے لیے مان لے کہ یہ عطاوں کا محتاج نہیں ہے یہ خود جانتا ہے تو کہا کہ ایسی صورتحال میں وہ بندہ کافر و مشرق ہو جائے گا اور اس کو بندہ عبلیس کہا جائے گا پانچویں نمبر پر چونکہ حفظ ایمان کتاب کا نام ہے اس میں اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس سے کل مراد ہے یا باز مراد ہے اس نے کہا کل تو ہو نہیں سکتا تو باز ہوگا تو باز میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ایسا علم غیب تو ہر زید بکر بلکہ جمعی پاگنوں اور بہائن کو بھی حاصل ہے مازاللہ تو ایسا جو لفظ ہے ایسا یہ اردو زبان میں دو معنی میں آتا ہے ایسا بمانا اس جیسا یا ایسا بمانا اتنا یا آتا ہے quality بیان کرنے کے لیے یا quantity بیان کرنے کے یا مقدار یا میعہ ایسا علم غیب اس پرگرفت کی فاضر بلیلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر ایسا بمانا اتنا لو تو پھر بھی کفر ہے کہ کہا جا کہ نبی علیہ السلام کو اتنا آتا ہے جتنا مازاللہ پاگلوں کو آتا اور جتنا باہم کو آتا ہے جانوروں کو آتا ہے تو یہ واضح توہین ہے اور اگر ایسا بمانا اس جیسا لو کہ جیسا سرکار کو آتا ہے ایسا ہی مازاللہ دنگروں کو بھی آتا ہے تو پھر بھی کفر ہے اور اس پر اس کی تکفیر کی اور وہ یعنی آج تک ان کی کتابوں میں یہ بارت چھپتی ہے حفظ الایمان کے اندر تو علم کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ یہ فتاوہ میں پانچویں نمبر پہ بیان کیا گیا کہ زید عمر ہر بچے پاگل چوپائے کو علم غیب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مماسل کہنا کس کس کو زید عمر ہر بچے پاگل چوپائے کو یہ چونکہ اس نے سب سے لفظ لکھے ہوئے ہیں اس واضح سے انہوں نے لے کے اس کا ذکر بیان کیا کہ علم غیب میں زید عمر پاگل چوپائے کو علم غیب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مماسل کہنا جیسا ان جیسا کہنا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سری توہین اور کلا کفر ہے یہ سب مسائل ضروریات دین سے ہیں اور ان کا منکر ان میں ادنا شک لانے والا قطن کافر ہو جاتا ہے یہ جو تین قسمیں بیان کی تھی ان میں سے قسم اول ہے وہ قسم اول کیا تھی ضروریات دین تو ضروریات دین میں سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا جو منکر ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو یہ پانچ چیزیں علم غیب کے مسئلے میں ضروریات دین ہیں یہ جو پانچ باتیں میں نے بیان کی اللہ عزواجل ہی عالم ذات ہے بے اس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ عزواجلہ نے اپنے باز غیوب کا علم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے ابلیس کا علم ماذا اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں ہے جو علم اللہ عزواجلہ کی صفت خاصہ ہے جس میں اس کی حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہو وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا جو ایسا مانے قطن مشرق و کافر ملون بندہ ابلیس ہے اور زید عمر ہر بچے پاگل چھپائے کو علم غیب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل کہنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سری توہین اور کھلا کفر ہے یہ پانچ باتیں ہیں ان کے بارے میں کہا یہ سب مسائل ضروریات دین سے ہیں اور ان کا منکر اور ان میں ادنا شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے علم غیب کے معاملہ میں ان چیزوں کو جو پانچ بیان کی یہ ضروریات دین اب آگے وہ ضروریات عقیدہ اہل سنت ہے یعنی اس سے آپ کو ضروریات کے لئے حاصل بتا چلے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور پھر اس کے حکم میں تفصیل کیا ہے ضروریات عقائدہ اہل سنت میں کیا ہے اولیاء کرام نفعن اللہ تعالیٰ ببرکاتہ فی الدارین کو بھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں جس طرح کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے وفات کے وقت اپنی اہل یا محترمہ کے بارے میں بتا دیا کہ میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوگی اور پھر بچی کی ولادت ہی ہوئی تو مات پر رحم کی خبر دے دی نبی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے غلام ہے تو ولی کو بھی کچھ غیب دے دیا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہو کہتے ہیں مو تازلہ یہ ایک فرقہ ہے خاص اللہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کو رسوا کرے کہ صرف رسولوں کے لئے اطلاع غیب مانتے ہیں اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا علوم غیب کا اصلاً حصہ نہیں مانتے تو وہ گمراہ اور بدتی ہیں چونکہ جو ضروریات اقاعد اہل سنت میں سے ہے اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے اور اس کا منکر بیدتی ہوتا ہے دال ہوتا ہے اس واسے علم غیب کے مسئلے میں اس شک پر جو منکر ہے اس شک کا جو انکار کرنے والا ہے اس کا شریح حکم یہ ہے اور ساتھ اس کے اس چیز کی وضاحت ہے کہ کسی ولی کا جو علم ہوتا اس طرح کا وہ نبی کی وساطت سے ہوتا اس واسے کا مگر با وساطت رسل علیہ السلام کسی نبی کا امتی اس کے وسیلے سے غیب نہیں جان سکتا ہر دور میں انبیاء علم السلام کی امتوں میں جو ولی ہوئے اور ان کو کوئی اگر غیب کا مسئلہ دیا گیا تو اس ولی کو اپنے نبی کی وساطت سے ملا اور قیامت تک کے لئے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء کو حصہ ملے گا تو سرکار کے وساطت سے ملے گا سرکار کی وساطت کے بغیر معنی بھی درست نہیں ہے سرکار کی وساطت سے مل سکتا ہے سرکار کی وساطت کے بغیر ہرگز کسی ولی کو اس کا کوئی حصہ نہیں مل سکتا اس کو چھٹے نمبر پر بیان کیا گیا ساتھوے نمبر پر فرماتے ہیں اللہ عز و جلہ نے اپنے محبوبوں خصوصاً سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غجوب خمسہ سے بہت سی جزیات کا علم بکشا جو یہ کہے کہ خمس میں سے کسی فرد کا علم کسی کو نہ دیا گیا وہ ہزار ہاہ احادیث متواترات المانع کا منکر اور بد مذہب اور خائب و خاسر قرار پائے گا قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ کے پاس علم ہے قیامت کا وہ جانتا ہے بارش کو وہ جانتا ہے رحم میں کیا ہے وہ جانتا ہے کل کیا ہوگا وہ جانتا ہے کوئی کہاں مرے گا یہ رب زلجلال کی خصوصیت کس لحاظ سے ہے خود جاننے کے لحاظ ورنہ مافر رحم کی خبر حضرت صدیق اکبر بھی دے رہے ہیں یہ غیوب خمسہ دو نہیں چار نہیں دس نہیں بیس نہیں ہمارے پاس ہزاروں احادیث موجود ہیں یعنی ہزار احادیث جو متواتر پلمانہ ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ یہ خبریں ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے اس بنیاد پر یہ لکھا کہ جو شخص نبی علیہ السلام تو سلام کے لئے جزوی طور پر اللہ کی عطا سے یہ نہ مانے چونکہ عطا کے بغیر تو ہم بیان کر رہے کہ ایک عرب بھی کو نہیں جان سکتا اللہ کی عطا سے جزوی طور پر یہ پانچوں چوبہ جات جن کو مغیباتیں خمسہ کا جاتا ہے پانچ غیب جزوی طور پر اللہ کی عطا سے جو ہمارے نبی علیہ السلام کے لئے نہ مانے وہ شخص گمراہ قرار پاتا اب یہ چونکہ دوسری قسم کے مسائل ہیں جن کا تعلق ضروریات عقائدیہ علیہ السنت میں سے آئے تو علم غیب کی وہ پہلی پانچ شکوں کے لحاظ سے جو منکر ہے وہ کافر بنتا اور ان کے لحاظ سے کافر نہیں بنتا ان کے لحاظ سے گمراہ بنتا ان کے لحاظ سے وہ بیدتی اور خائب و خاسر قرار پاتا ہے چونکہ ہزارہ احادیث متواتر المانع اس سلسلے میں موجود ہیں اب جنگ اس وقت بدر کی ہونے والی تھی تو نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے فرمایا حازہ مصرو فلان اس جگہ ابو جال مرے گا حازہ مصرو فلان اس جگہ اتبا مر جائے گا حازہ مصرو فلان یہاں شہبہ مر جائے گا تو صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا واللہ ما اختال حدود ساری زندگی خطا کرتے رہے خطا کا لوگ بھی مانا ہے کہتا ہے تجاوز کرنا حدثیں بڑھنا یہ لوگ بھی مانا ہے کہتا ہے ساری زندگی حدثیں بڑھتے رہے مگر مرنے کی حدثیں نہ بڑھ سکے جو سرکار نے نشان لگایا تھا وہیں جان نکلی ہے نہ پہلے نہ پیچھے تو خبر دی محبوب علیہ السلام نے اس کے مطابق سب کچھ ہوا قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیبر کے موقع پر میں کل جھنڈ اسے دوں گا جو خیبر فتح کرے گا تو جتنے بھی یہ مغیباتیں خمسہ ہیں ان میں سے ہر ایک کے دلائل ہماری پہلی قسطوں میں آ چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیں تو اللہ کا خاصہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں بتاتا وہ خود جانتا ہے اور اس کا بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا وہ بتائے اس کی عطا سے جزوی طور پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امور کا جو علم غیب ہے وہ اپنی جگہ رہا یہ پانچ قسم کے جو علم غیبیہ ہے اللہ کی عطا سے جزوی طور پر یہ علم بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب بدر کی طرف گئے تھے اپنی اہلیہ ام فضل کو سونے کی اینٹ دے گئے تھے اگر میں آ گیا تو واپس لے لوں گا اگر شہید ہو گیا تو پھر میرے بچوں کی پرورش کرنا تو جب قیدی بن گئے بدر میں جو کہ کفار کی طرف سے تھے اور یہ ہوا کہ جو فدیہ دے گا اس کو چھوڑ دیں گے تو عطا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حالت کفر میں تھے تو کہنے لگے میرے بتیجے میرے پاس تو ہائی کچھ نہیں تو میں فدیہ کہتے دے سکتا ہوں میرے پاس نہ سوننا ہے نہ چاندی کچھ بھی نہیں تو سرکار نے فرما جو چچی ام فضل کو سونے کی اینٹ دی ہے وہ سوننا نہیں تو اور کیا یہ سن کے حضرت عباس پہ راشہ ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری اس وقت کوئی بتانے والا موجود ہی نہیں تھا میں نے تو چھپ کے وہ اینٹ دی تھی انہیں یہ بھی پتا ہے تو یہ باعث بنا کلمہ پڑھنے کا اور کفر دور ہو گیا اس واسطے یہاں لکھا گیا کہ یہ متواتر المانع احادیث ہیں اور ہزاروں ہیں ہزار آہ احادیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ رب زلجلال نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علوم غیبیہ میں سے بھی حصہ اتا فرمایا ہے شرک نہیں ہوگا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جاننے والے ہیں رب کی صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مانے تو شرک بنتا ہے یہ دیکھ رہا ہے اس کی صفت ہے کیا یا وہ بھی کسی سے بتانے سے جانتا ہوتا سرکار بھی بتانے سے جانتا پھر تو ایک جیسے بن جاتے یا جیسے وہ خود جانتا سرکار بھی خود جانتے ہوتے پھر بھی ایک جیسے بن جاتے تو یہاں تو واضح فرق ہے وہ کسی سے پوچھ کے نہیں خود جانتا ہے سرکار رب کے دیئے ہوئے فضل سے جاننے والے ہیں یہاں پر یہ دو چیزیں جو ہیں ایک تو اولیاء کا علم نبیوں کی وساطت سے ماننا یہ ضروریات عقائد علی سنت میں سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیبات خمسہ کا علم جزوی طور پر یہ اللہ کی عطا سے ماننا یہ بھی جو ضروریات عقائد علی سنت ان میں سے ہیں لہٰذا ان کا منکر ان دو شکوں کا منکر کافر و مشرق نہیں ہوگا ان کا منکر گمراہ ہوگا ان کے منکر کی یہ کیٹاگری ہے یعنی یہ شریع طور پر لازمی ہے کہ جس کی جتنی غلطی ہو اتنا ہی اس کا حکم ہی ہو یہ نہیں ہے کہ جو مچھر مارے تو اس پر ارزام کسی کی انسان کے قتل کا لگنا دیا جا چونکہ اس نے بھی تو خون بایا ہے جس طرح کی صورتحال ہے اس طرح کی اس کی حیثیت کا شریعت میں تیون کیا گیا ہے مسرح علم غیب کے لحاظ سے یہ دو شکیں جو آخر میں بیان کی گئی ان کے لحاظ سے جو حوار عقیدے کا منکر ہے اس کے لیے گمراہی کا حکم ہے اور خائب و خاسر ہونے کا حکم ہے اس کے لحاظ سے پھر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں علم غیب کی وہ شکیں ان کا ان پہلی دو کٹیگری سے بھی حکم جدا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تایین نے وقت قیامت کا بھی علم ملا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرما انی لعارف اسماءہم واسماء آبائیں والوانا خیولہم جس وقت حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ موجود ہوں گے اور جس وقت دجال کے خلاف جہاد ہوگا میں ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں ان کے باپ دادا کے نام بھی جانتا ہوں اور تو اور الوان خیولے میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں تو یہ صورتحال جو ہے اس کے پیش نظر پھر آگے تایین قیامت قیامت کا یہ ہمارے عقیدے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ایک یہ چیز دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثناء جمی جزیات خمس کا علم ہے جمی جزیات خمس کا وہ پانچ قسم کے علوم ان کی جمی جزیات پہلے بتایا بعض جزیات بعض جزیات کا منکر گمراہ ہوتا ہے جمی جزیات کا علم کہ ہر ہر جس نے مرنا اس کا پتہ ہو ہر ہر جس نے جہاں مرنا اس کا پتہ ہو اور ہر ہر رحم میں کیا ہے اس کا پتہ ہو اس لحاظ سے یعنی ان شباجات کی جمی جزیات کا علم یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے لیکن پہلا جو معاملہ تھا اس سے یہ جدہ ہے یہ جو مانتا اس کی شان ہے کہ مان رہا ہے لیکن جو منکر ہے نہیں مانتا اس چیز کو کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا تو اس کو گمراہ نہیں کہیں گے کچھ کو بھی نہ مانے تو پھر گمراہ ہوگا وہ پانچ قسم کی علوم جو ہیں ان میں سے کچھ کو بھی اللہ کی عطا سے ذرکار کے لیے نہ مانے تو پھر گمراہ ہوگا لیکن اگر کچھ کو مانے اور جمی جزیات کا عطائی نہ مانے تو ہم اس کو گمراہ نہیں کہیں گے یہ تیسرے حصے کا جو علم ہے یعنی مسائل کا وہ تیسری قسم جس کے لحاظ سے پتہ وارزویہ میں بیان کر دیا گیا کہ یہ اہل سنت کا اپنا اختلافی معاملہ ہے اس میں جو اختلاف کرنے والا ہے اس پر گمراہی کا لفظ جو ہے وہ نہیں بولا جائے گا کیونکہ مانتا ہے ان پانچ قسم کی علوم کو بھی کہ سرکار جزوی طور پر وہ بھی خبر اللہ کے دعصے دیتے تھے لیکن ہر ہر جزی کا علم اگر سرکار کے لیے نہ بھی مانے گا تو پھر مشروط طریقے سے وہ بھی شرط آگے بیان کی گئی ہے کہ اس کا انداز توہین والا نہ ہو اس کا انداز فتنہ پرپر لوگوں کے لیے نہ ہو انداز میں عدب رکھتا ہو احترام رکھتا ہو اور اس احترام کے پیش نظر اس چیز کو بیان کرتا ہے تو پھر اس پر گمراہی کا حکم نہیں ہوگا لیکن اگر انداز گستاخانہ ہے کہ تمہارے نبی کو تو آتا یہ جزیات کے لحاظ سے باز کا علم نہیں ہے اور اس انداز میں آگے توہین کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پھر کنسیشن نہیں ہوگی پھر وہ دوسری کیٹہ گریمے اور مزید اگر مازاللہ اس کے اندر فتنہ آئے گا تو پھر پہلی میں شمار ہو جائے گا اس واسطے یعنی سوچ سمجھ کے ان تمام شکوک کے بارے میں ان شکوں کا جو حکم ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس واسطے یہ دیسری قسم کے جو اقام ہیں ان میں سے پہلا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجین وقت قیامت کا بھی علم ملا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثناء جمیر جزیات خمز کا بھی علم ملا تھا بارش کا بھوگی سارے زمانے میں جب جب بھی سرکار کو علم دے دیا گیا قیامت تک جس جس نے پیدا ہونا معافِ رحم کیا ہے سرکار کو علم دے دیا گیا جس نے جتنی عمر پانے یا محبوب علیہ السلام کو علم دے دیا گیا جس نے جہاں پہ مرنا ہے محبوب علیہ السلام کو علم عطا کر دیا گیا ہر ہر جزی کے لحاظ سے عطائی طور پر ماننا یہ تیسری قسم کے مسائل کا ایک حصہ ہے اس کے ساتھ جملہ مکنوناتِ قلم قلم نے جو کچھ چھپا ہوا ہے وَمَكْتُوبَاتِ لَوْمِ اور لَوْمِ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے بِالجملہ روزِ اول سے لے کر روزِ آخر تک تمام مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ مُن درجہِ لَوْمِ مَحفوظ اور اس سے بھی بہت زائد کا علم لہو میں ہے جس میں مَاورَہِ قیامت تو جملہ افرادِ خمس داخل ہیں اور دربارہِ قیامت اگر ثابت ہو کہ اس کے تیون کا علم بھی درجہ لہو محفوظ ہے تو اس سے شامل یہ ماننا پڑے گا کہ ربِ ذوالجلال نے ان تمام چیزوں کا علم ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے لہو کا علم قلم کا علم اور مَا کَانَ اور مَا يَكُونَ جو لو میں لکھا ہوا ہے لو کے علاوہ جو وہ علیدہ بات جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا جو کچھ لو کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کا حصہ ماننا یہ بھی اہل سنت کی عقیدے میں سے ہے اس کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتِ روح کا بھی علم ہے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے یسْألونا کہ روح قُلِ الرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ روح کے لحاظ سے عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو روح کا بھی علم ہے یہ بھی مُتَقَدَاتِ اہلِ سنت میں سے ہے اس کے بعد جملہ متشابہاتِ قرآنیہ کا علم مُقتعات ان کا علم متشابہات کا علم یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباجات میں شامل ہے اب یہ تیسری کیٹاگری کے مسائل ہیں ان کو لکھنے کے بعد یہاں یہ واضح طور پر رکھا گیا کہ ان میں خود علماءِ اہلِ سنت آئیمہ مختلف رہے جس کا بیان آگے تفسیر سے ہونے والا ہے ان میں مُصبِت و نافی کسی پر مَعَذِ اللَّهِ کُفَرْ یا دلال یا فِسَق کا حکم نہیں لگا ہے لائے یہ جو آخر میں مثال بیان کیے کون سا کہ سرکارِ دعا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام بلا استثناء جمی جزیاتِ خمس کا بھی لم رکھتے ہیں اور نبی علیہ السلام جو مقنون ہے قلم میں جو لکھا گیا لہو میں اور جو مَا کَانَا اور مَا يَكُون جو کچھ لہو کے اندر درج ہے اس کا بھی لم رکھتے ہیں روح کا بھی لم رکھتے ہیں متشابیہات کا بھی لم رکھتے ہیں ان کے لحاظ سے فتح و رضویہ میں لکھا گیا کہ یہاں ان چیزوں کا جو منکر ہوگا اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا اور دلالت کا حکم یعنی گمراہی کا حکم بھی نہیں لگایا جائے گا یہ بیان کر کے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے فتح و میں یہاں پر اس کی شرط بیان کی گئی کہ یہ تب ہے کہ جب انکار مرض کی بنیاد پہ نہ ہو ان پانچ کا انکار یہ جو آخر میں پانچ شکے بیان کی ہیں ان پانچ شکوں کا انکار کوئی دل کے مرض کی مجھے سے نہ کرے یعنی اگر کوئی شخص مریض ہے کہ یہ شان کیوں ہے نبی علیہ السلام کی گروہ کا بھی علم رکھتے ہیں اسے بغض ہے کہ نہیں نہیں انہیں وہ مقتعات کا علم نہیں ہونا چاہیے تو لکھا گیا اگر دل کے مرض کی بنیاد پر ان پانچوں کا انکار کرے گا تو پھر اس کا حکم اور ہے لیکن اگر ہے شان رسالت کا عاشق اور خوش ہے کہ سرکار کی شان ثابت ہو تو مجھے پتا چلے اور دلیل اس کو مجسر نہیں آ رہی اور دلیل نہ ملنے کے برے اس نے انکار کیا ہوا ہے لیکن دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور دل میں کوئی کمی کجی نہیں ہے تو اب یہ آخری جو پانچ شکے بیان کی ہے ان کے لحاظ سے اس نے جو انکار کیا تھا اور مرض کی وجہ سے منکر نہیں تھا اس پر گمراہ یا کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا لیکن اگر اس کی طبیعت وہ ہے جس طرح کے دوسری کمپنی کی ہے کہ ان کو ہر وقت تلاش اس کی ہے کہ کوئی کمی نظر آئے اور کسی لحاظ سے کوئی بخل کا انداز کہیں سے مل جائے تو پھر اس کو ہرگز اس تیسری کیٹاگری میں بھی شامل نہیں کیا جائے گا اس بنیاد پر لکھا گیا وہابیہ قاتلہم اللہ کے نجس دلوں کو ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے جلتے ہیں اور جہاں تک بنے تنقیص و کمی کی راہ پر چلتے ہیں فی قلوبہم ماردن فزادہم اللہ ماردہ یہ کہا کہ ان لوگوں کا معاملہ اور ہے وہ تو انکاری اور وجہ سے کرتے ہیں اور تنقیص اور اس طرح کی صورتحال کا ہر وقت متلاشی ہوتے ہیں لہٰذا ان کو تیسری کیٹاگری میں بھی شامل نہیں کیا جائے گا تیسری کیٹاگری اندر بھی وہ اہل سنت ہوں گے کہ جن کو علم کی کمی کی وجہ سے یا دلیل تک نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ عقیدہ کہ روح کا علم سرکار رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتعات اور متشابہات کا علم رکھتے ہیں یہ بات مل نہیں سکی روشنی نہیں مل سکی اور انکار میں زندگی گزر رہی ہے ان کو تیسری کیٹاگری میں شمار کیا جائے گا لیکن اگر جس کی سوچ تنقیز کی ہے اور ہر وقت تلاش اس چیز کی ہے اور اس عالت میں وہ کہتا ہے کہ روح کا علم بھی نہیں رکھتے متشابہات کو بھی نہیں جانتے قیامت کے تیعون کا بھی علم نہیں ہے تو پھر ان کا شمار اس پہلی کیٹاگری یا دوسری کیٹاگری میں ہوگا جس طرح کے پہلے احکام ان کے جدہ جدہ بیان کیے جا چکے ہیں اس سلسلہ میں ان چیزوں کو آج کے اس مضمون میں بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اپنے عقیدے کی پوری وضاحتیں معلوم ہونی چاہیے اور جس عقیدے کی جو کیٹاگری ہے اس کے لحاظ سے ہمارے ذہن میں روشنی ہونی چاہیے یہ مجموعی طور پر یہاں پر میں نے بارہ شکے بیان کی ہیں جن میں سے پہلے نمبر پہ پانچ بیان کی ہیں پھر دو بیان کی ہیں اور ان کے بعد پھر پانچ کا ذکر ہوا ہے یعنی ترتیب کے لحاظ سے ایک سے لے کر پانچ تک وہ جو ہیں وہ ضروریات دین میں سے ہیں اور چھٹی اور ساتویں یہ ضروریات عقیدہ آل سنت میں سے ہیں آٹھویں نمی دسویں اور گیارویں بارویں یہ جو ہیں یہ وہ ہیں جن میں آل سنت علماء آئیمہ میں ماضی میں آپس میں بھی اختلاف رہا اور جس میں انکار کی وجہ سے کوئی گمراری ہوتا اور کوئی تدلیل کا فتوہ نہیں لگایا جاتا اس کو بیان کیا گیا اس میں بھی شرط لگائی گئی کہ کوئی دل کے مرض کی وجہ سے انکار نہ کر رہا ہو پھر اس کو تیسری کیٹاگری میں شمار کیا جائے گا اس مسئلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا سلسلہ جو کئی سالوں پر مشتمل ہے اور مسرسل آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ اس کی سعادت سے ہے کہ نہ ماننے والوں کو زندگی میں ایک جمعہ بھی دلائل کی روشنی میں بیان کرنے کیلئے نہیں ملتا اسی اسی سال کے نوے نوے سال کو مر جاتے ہیں ان کو قرآن و سنت میں سے دو دلیلے بھی نہیں ملتی ہیں کہ کسی جمعہ میں نبی علیہ السلام کے علم کی شان بیان کر دیں کہ سرکار کا علم کتنا ہے اللہ کے فضل سے ہم اس موضوع پہ تنتالیس جمعہ پہلے پڑھا چکے ہیں اور وہ سارا ریکارڈ موجود ہے اور یہ سعادت ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے اور اس سلسلے میں جو شانِ علوہیت ہے اس کے لحاظ سے جو پیرہ ہے وہ بھی آل سنت باجمات نے دیا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حرف بھی نہیں آتا اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا وہ علم ہے وہی عالم بی ذات ہے اس کے سوا کوئی عالم بی ذات نہیں ہے لیکن اس کی ادائیں ہیں اسی واسطے ہمارے محبوب علیہ السلام پر جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا سرکار نے فرمایا تھا کہ جو قیامت تک کے پیدا ہونے والے لوگ ہیں میں جانتا ہوں غوردت علیہ امتی میری امت میرے سامنے رکھی گئی قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے میں جانتا ہوں تو منافقین نے کہا جانتے ہوتے قیامت تک کے لوگوں کو تو ہمیں تو جانتے ہوتے ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں تو دھکا دے کے نکالتے نہیں جو پیدا نہیں ہوئے انہیں جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جانتے چونکہ معاذ اللہ ہمیں نہیں جانتے تو انہیں نہیں جانتے جس وقت انہوں نے اعتراض کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں موجود ہے ما بالو اقوامن تانو بیالمی ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے جو مجھے بیالمی کے تانے مارتے ہیں ما بالو اقوامن یہ ہوتے کون ہیں مطلب کہتا رب دینے والا ہے میں لینے والا ہوں ان کا درمیان میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے نہ دینے میں نہ دلوانے میں تو یہ کیا لگتے ہیں اعتراض کرنے کے ما بالو اقوامن تانو بیالمی ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یہ منکر کیوں بنے ہوئے ہیں ما بالو اقوامن تانو بیالمی فرما لا تسألونی انشائن فیما بینکو و بین الساعت اللہ نباتو کم بھی آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھنی ہے پوچھو ہر خبر کا جواب تمہیں دینے والا اس بنیاد پر باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے کہ میرے علم کا قیامت تک اظہار ہوتا رہا ہے لوگ بتائیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا علم کتنا آپ نے بیساری کا اظہار کیا اس انداز سے جنہوں نے تانہ دیا تھا کہ جانتے نہیں کہ پتا نہیں ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھو میں اس کا جواب دوں گا اور پھر پوچھا بھی گیا اور جواب بھی رشاد فرما دیا گیا اس بنیاد پر جو جلسہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خود کیا حمد اللہ و اسنہ علیہ ممبر منگ آیا باقاعدہ اس پر بیٹھے جمعہ کے بغیر صرف اعتراض جب منافقوں کا پتا چل گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہی کوئی نہیں تو سرکار نے فرما ہنگامی جنسہ ہوگا ممبر پہ بیٹھ گئے حمد اللہ و اسنہ علیہ حمد و سنہ کے بعد تقریر شروع کر دیں اللہ کا فضل ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر کی ایک اس کے زیر سایہ ہم نے چوالیس مکمل کر دی اور انشاءاللہ آگے یہ موضوع بڑھتا رہے گا اور جو مشکات میں بلکہ ترمزی نے امام بخاری سے پوچھا جس حدیث صریف کے بارے میں علم غیب کا جو سبق ہے تو سرکار نے فرمایا تعلیموہا فدرسوہا میرے شعبہ یہ میری تقریر یاد کر لو فدرسوہا آگے پڑھاتے بھی رہو یعنی یہ خصوصی طور پر علم غیب ختمے کے بعد سرکار کے لفظیں تعلیموہا اسے یاد کر لو فدرسوہا اسے پڑھاؤ سرکار کو پتا تھا کہ یہ اطراز تو بعد میں بھی ہوگا تو تقریر میری سنا دی جائے فدرسوہا اس میں بھی غیب ہے تعلیموہا فدرسوہا اس کو پڑھ لو اور اس کو پھر آگے پڑھاتے رہو یہ امت نے ڈیوٹی سبھالی ہے ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں یہ پہلے پڑھانے والوں کا فیض ہے کہ بعد ہم تک بھی پہنچ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خصوصی رحمت اور فضل کا حصار عطا فرمائے الہی پر اثر میری دعا کر بجاہ مصطفی خیر الورا کر خدا وندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين